السلام علیکم دوستو پانچر ٹیم میں خوش آمدی دوستو کیا خلیل الرحمان کمر ڈیرلیس ارثو رول جیسے سکرپ پر مائیوں سعید کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے مصنف جو محبت کی کہانیاں لکھنے پر مانے جاتے ہیں ان کا اب یہ یقین ہے کہ اب وقت بدل چکا ہے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کو اب ایسے موضوعات پر کام کرنا چاہیے ترکیش ڈراما سیریل ڈیرلیس ارثو رول اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے نیٹ فلکس پاکستان پر بھی اب یہ ڈراما سیریل ٹرینڈنگ نمبر ون پر جا رہا ہے اور اس کا ذکر کیے بخیر اس کے فین نہیں رہ سکتے جس طرح خلیل الرحمان کمر نے اپنے باقی ڈرامے لکھے اسی طرح وہ ڈیرلیس ارثو رول کی طرح کا ایک ڈراما لکھنے جا رہے ہیں جس میں وہ ہمایوں سعید کو لکھنا چاہیے خلیل الرحمان کا خیال ہے کہ پاکستان کو اب ساز بہو کی لڑائی اور لوگ کیا کہیں گے جیسے سکرپٹ سے ارثو رول جیسے سکرپٹ کی طرف جانا چاہیے خلیل الرحمان کمر نے کہا کہ میں اس بارے میں سوچ رہا اور میں نے ہمایوں سعید کو کول بھی کی ہے اسی معاملے کی بنیاد پر پاکستان میڈیا کے پاس بہت ہی مخصوص وصائد ہے حالانکہ اداکاروں کی کوئی بھی کمی نہیں اور بہت قابل ڈیریکٹرز موجود بھی ہیں میں اب اس سکرپٹ پر کام کرنا شروع کروں گا